اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز راما سیریل جیسے آپ کی مرسی آہرکار علیزے شیری کی ملکیت بن چکی ہے شادی کر کے وہ شیری کے پاس آ چکی ہے شادی کی اگرے دن ہی وہ جب صبح تیار ہو کر آئی تو شیری بھی جاگ گیا اور اسے کہنے لگا یہ پہن رہی ہو کیا تم تو علیزے بتاتی ہے یہ اس کا فیورٹ کلر ہے اور وہ آج یہی پہنے گی تب ہی شیری اپنا حق جتاتے ہوئے کہنے لگا لیکن اب سے تمہارا فیورٹ کلر وہی ہوگا جو میں کہوں گا جو میرا فیورٹ کلر ہے علیزے تو چونک چاہتی ہے کہ ایسے کیسے تو اب شیری بھی کہہ دیتا ہے مجھے یہ کلر نہیں پسند میں جاتا ہوں نتاشا سے کہتا ہوں تمہیں بہت اچھا ڈرس دے گی جو میری پسند کا ہوگا اور تم وہی پہن کر نیچے آوگی یہاں پر تو علیزے چونک چاہتی ہے کہ میں اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی کیا تو اب شیری فریش ہوا جب نیچے جانے لگا تو علیزے کو ایک فلائنگ کس دیتے ہوئے نیچے جاتا ہے اور کہنے لگا میری چان محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے اب وہ نتاشا کو بھیجتا ہے علیزے کے پاس ایک اچھا سا ڈرس دے کر تو نتاشا آ کر پہلے تو اس کے پہنے ہوئے ڈرس پر بہت ہی باتیں سناتی ہے کہ آئندہ اتنے گھٹیا کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں اب تم شیری کی بیوی ہو اس بات کا حیار رکھنا ہمارا ایک سٹیٹس ہے اور تمہارے سے ہی ہم پہچانے جائیں گے اسے کپڑے دیتے ہوئے چلی جاتی ہے اور یہاں پر علیزے کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے آہر کر علیزے نتاشا کا دیا ہوا جوڑا پہن کر تیار ہو جاتی ہے اور پھر شیری اسے لینے آ جاتا ہے نیچے لے جاتا ہے جہاں پر دیکھ کر اچانک ہی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہاں پر بہت سے لوگ جمع ہیں یہ علیزے کا میکہ تھا جو اس کے مقلاوے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ہی حمدانی صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ رشتہ کروایا ایک دم سے شیری دیکھ کر پریشان ہو جاتا آپ سب اچانک اتنی صبح کیوں آگے تو یہاں پر وہ شرمندہ تو ہو جاتے ہیں لیکن ماں کہنے لگی ہمارے ہاں رسم ہے کہ اگلے دن بیٹی اور دماد کو لے کر آتے ہیں چلو بیٹا ہم تمہیں دینے آئے ہیں تو یہاں پر شیری تو صاف صاف جانے سے انکار کر دیتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا میں آپ لوگوں کے گھر میں ارجسٹ کیسے کروں گا اور علیزے بھی نہیں جا سکتی کل ہی تو وہ آپ کے گھر سے آئی ہے ہمارے بہت سے پلانس ہیں ہمیں کچھ پرائیویسی بھی چاہیے اب یہ مسئلہ تو نہیں کہ آپ لوگ روز ہی ہمارے گھر آ جایا کریں اور علیزے کو لے جایا کریں آپ کو ہمیں پرائیویسی دینی ہوگی جب شیری نے ایسے بات کی تو علیزے تو کیا سبھی بہت شرمندہ ہو گئے لیکن ماں نے پھر بھی اس کو کور کرتے ہوئے کہا نہیں بیٹا ہم علیزے کو تو لے جاتے ہیں نا تو یہاں پر اسے جانے کی اجازت تو دے دی لیکن سبھی بہت شرمندہ ہے گھر آ کر بہن نے بھی علیزے سے بات کی کہ اب ہم تمہارے گھر نہیں جائیں گے بہت انسرٹ فیل کرتے ہیں ہم اب تمہیں ہماری عزت کروانی ہوگی شیری نے جیسے بات کی ہم لوگ بہت شرمندہ ہو گئے تو یہاں پر علیزے جانتی ہے کہ ان کی بہت انسرٹ ہوئی لیکن پھر بھی شیری کی باتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگی ان کا یہ مطلب نہیں تھا وہ تو چاہتے تھے کہ کچھ وقت نیرے ساتھ گزارے انہیں کیا پتا تھا کہ رات کو میں آئی اور صبح صبح مجھے یہاں پر آنا پڑے گا بس اسی لیے اور کچھ نہیں اب علیزے نے جو اپنے شوہر کی سائٹ لی تو رملہ نراز ہو کر کمرے میں چلی گئی علیزے اس کے پیچھے سے کمرے میں منانے بھی چاہتی ہے لیکن بہت ہی مشکل سے صحیح یہ رملہ آہر کر مان ہی گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ اپنی قدر کرواؤ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنا آپ پرنوانا جانتے ہیں تمہاری پسند ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے لیکن علیزے یہاں پر اپنی بہن کو کچھ نہیں بتاتی اور کہنے لگی نہیں یہی طریقہ ہے ان کا محبت جتانے کا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ایسے ہی علیزے نے کچھ وقت بہن کے ساتھ گزارا کچھ ماں کے ساتھ اور کچھ باپ کے ساتھ ابھی کچھ دیر ہی رکی تھی کہ شام کے وقت شیریز کو دینے آ گیا اور کہنے لگا اب بس اس نے جتنا ملنا تھا مل لیا اب ہمیں جانا ہے میں نے باہر ڈینر کی بکنگ کروائی ہے ہم ڈینر آج باہر ہی کریں گے ماں کہتی رہی نہیں بیٹا میں کھانا بنا دی ہوں ادھر کھا کر جانا لیکن لیکن شیری نے کسی کی بات نہیں سنی اور علیزے کو وہاں سے لے آیا علیزے کو مجبوراً شیری کے ساتھ آنا ہی پڑا آتے ہی وہ ایک بڑے سارے رسٹورنٹ میں علیزے کو لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ لنچ ساتھ کرتے ہیں اس طرح سے شیری چاہتا ہے علیزے کو جینا ہوگا علیزے شیری سے کچھ حفا بھی ہے کیونکہ صبح سے ہی وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا لیکن شیری جو کس کی نرازکی دیکھ رہا ہے پھر بھی اتنی اہمیت نہیں دیتا اس کی نرازکی کو اور رات کے وقت جب لون میں بیٹھے تھے تب اسے سمجھانے لگا کہ اپنے ماں باپ کو کہو ہمیں کچھ پرائیویسی دیں انہیں آہستہ آہستہ ویسے اندازہ تو ہو ہی چاہے گا کہ اب تمہاری محبت کا حق دار میں بھی ہوں جب وہ تم پر مجھ سے زیادہ حق جتاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں جیلس فیل کرتا ہوں کیونکہ اب تم ان کی نہیں میری ملکیت ہو جیسے میری مرزی ویسے تم کرو گی اب یہاں پر علیزے تو شیری کا یہ دن بدین کا بدلتا ہوا روپ دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی یہ وہی شیری ہے جسے میں نے پسند کیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کی تھی لیکن یہ شیری آہستہ ہی آہستہ بدلتا رہے گا کیونکہ یہ ان مردوں میں سے ہے جسے شوک ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی مرزی کے مطابق چلائے اور اس کی مرزی کو کوئی اہمیت نہ دے پرنٹس آپ کو آنے والی اس اپیسوڈ کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن سر روپیس کی چھتا کہ آنے والی ہاں ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ